موسیقی آپ سب دوستوں کی خدمت اقدس میں بہت بہت سلام اور عادہ برز ہے ہم سعودی عرب کے ایک بہت بڑے اسکالر مذہبی رہنما محترم ڈاکٹر حسن فرحان المالکی صاحب کے تصور وحدت ادیان سے متعلق گفتو کر رہے تھے گزشتہ ہوئی لوگ میں ہم نے یہ دیکھا کہ ان کا یہ موقف ہے کہ اگر تقوی کسی انسان میں پایا جاتا ہے تو وہ جنت کا مستحق ہے چاہے وہ بدست ہو چاہے وہ متپرست ہو چاہے وہ اپنا یہودی ہو یا عیسائی ہو تقوی کی شرط اگر پوری کر کے کوئی شخص آئے گا تو وہ جنت کا مستحق ہوگا پھر تھوڑی سی میں نے بات گفتو کی تھی کہ وہ تقوی کا کیا مفہوم لیتے ہیں تو آج کی ویلوگ میں ان کا جو تصور تقوی ہے اس پر تھوڑی سی میں گفتو کروں گا اور پھر ان کا ایک اور ویلوگ آپ کی سانے پیش کروں گا جس کے اندر انہوں نے مزید سراحت کے ساتھ یہ بات کہی ہے فالهدف من هذا اذا التقوی السؤال هل المسلمین اكثر تقوی ترك الاعتداء لان التقوی في القرآن له يساوي ترك الاعتداء يساوي كف الادا تمام؟ هل المسلمون اكثر تقوی ام غير المسلمین؟ الجواب من حیث الظاهر العام غير المسلمین اكثر تقوی لماذا؟ جربوا الحروب الآن الحروب اعتداءات المسلمون ما توقف المسلمون من بعد وفاة النبي اليوم وهم يتحاربون يتباغضون يبدع بعضا يتظاللون يعني او يضلل بعضهم بعضا يبدع بعضهم بعضا يكره بعضهم بعضا والمؤصنفات فنحن من هذا الناحية المسلمون الا من رحمها الله طبعا وعاد القرآن وثقافة القرآن هذا يحتاج إلى بحث الادیان مذهبية دین الله يعني محجور الا في الندر من هنا من هنا من هنا ڈاکٹر صاحب کا خیال یہ ہے کہ یہ جو تقوی ہے جس کا انہوں نے مفہوم یہ بیان کیا تھا وہ فرماتے ہیں کہ زیادتی نہ کرنا لفظی معنی یا اس کا ایک بنیادی معنی ہے اور قرآن مجید پر اسی زیادتی نہ کرنے کو تقوی کہا گیا ہے وہ کہتے ہیں لہذا تقوی برابر ہے عدم ظلم سے اور دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانے سے ٹھیک ہے یعنی اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے ہیں دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں ظلم نہیں کر رہے ہیں تو آپ تقوی پر ہے پھر انہوں نے سوال کیا کہ کیا مسلمانوں میں یہ زیادہ تقوی پائے جاتا ہے یا غیر مسلموں میں فرماتے ہیں جواب یہ ہے کہ بظاہر جو نظر آ رہا ہے اس کے مطابق غیر مسلموں میں زیادہ تقوی پائے جاتا ہے اس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے بغض رکھ رہے ہیں ایک دوسرے پر گمراہی کے فتوے لگا رہے ہیں یعنی مسلمان یہ سب کر رہے ہیں ایک دوسرے کو بیدتی قرار دیا جا رہا ہے نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں کتابیں لکھی جا رہی ہیں تو کہتے ہیں اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم نے قرآن مجید کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے اس کو ترک کر رکھا ہے تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ابھی آپ نے ان کے افتو سنیس میں انہوں نے یہی فرمایا کہ یہ جو تقوی ہے یہ جو بنیاد ہے اگر یہ تقوی کسی بھی شخص میں موجود ہے تو وہ سعادت کا اور جنت کا مستحق ہے خلاصتا یہ سمجھ لیجئے ڈاکٹر صاحب نے جو مفتگو کی کہ نجات اور سعادت کے لیے گروہ سے وابستگی نہیں اہم بلکہ اس کے لیے اہم چیز ہے تقوی کا پائے جانا اور یہ تقوی جس بھی شخص میں جس بھی مذہب کے ماننے والے شخص میں پائے جائے گا وہ سعادت کا اور جنت کا مستحق ہوگا ایک اور ان کا کی گفتوگو کا ایک چھوٹا سا حساب سماعت فرمائے میں پھر اس کا آپ کا مطلب بتا دیتا ہوں یعنی اللہ تعالی يقول ومن يبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه ای ماشی ان اللہ لا يغفر ایوش رکبه یا سیدي یا سیدي هذا من علم ایش معنی الكفر اصلا من علم ثم جحد فهو الكافر الان الناس في اليابان وفي امريكا وفي اوروبا لا اسمهم کفار هؤلاء اسمهم الناس تمام لانا الكافر لابد ان يعلم اولا وليس ان يجهل يعلم ثم يجحد او يغطی لانا الكفر معنیان في القرآن اما جحود او تغطیہ وصدوف عن الآیات اما الذي يجهل ما تسمیه کافر هذا من الناس و هذا تحت ارادت اللہ انا فظنی ان قد يكون الداخلی من الامام اکثر من الداخلی من المسلمین مالکی صاحب فرماتے ہیں کہ اخلاقی اخلاقی اقدار کے مطابق جو زندگی گزارے گا وہ تقوی کے میار پر پورا اترتا ہے لہذا وہ جنت میں داخل ہوگا چاہے اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا ایسے لوگ جن پر اسلام کی حقانیت واضح نہیں ہوئی یا ان میں سمجھنے کی زیادہ صلاحیت نہیں وہ کافر نہیں کہلائیں گے ہر بندے کو جو کافر کہہ دیتے ہیں غیر مسلموں کو تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں ہے کفر یہ ہے کہ صحیح بات سمجھ میں آ جائے پھر اس کو چھپایا جائے اور اس کا انکار کیا جائے اسی لئے تمام غیر مسلم کفار نہیں کیونکہ کافر کے لئے ضروری ہے کہ وہ حقیقت کو جانے پھر انکار کرے یا اس کو چھپائے قرآن مجید میں کفر کے دو معنی ہیں انکار کرنا اور چھپانا ایک اور ان کی گفتگو کا حصہ چھوٹا سمجھات فرمائے جس کے اندر وی کہتے ہیں کہ ملحید بھی جنت میں جائے گا اور کس طرح ان کی گفتگو ملاحظہ فرمائی ہے الملحد الذي يختلف من ملحد يعني هاکذا مهتكبر لا يبحث وكذا وينكر يحب يسب الأديان ورجل باحث جاد ومات قبل أن يجد الإجابات على الأسئلة ولم يؤذی أحدا ولا يختلفان الله بصير بالعباد يعني الان الملحد الباحث ممكن انه نروح الجنه ونلقاه طبعا لش لا لش لا راکر صاحب نے فرمایا ہے کہ ایک ملحید وہ ہوتا ہے جو مذاہب کا انکار کرتا ہے بتمیزیاں کرتا ہے مذاہب کے معاملے میں گالیاں دیتا ہے تکبر کا شکار ہے کوئی تحقیق نہیں کرتا ایک تو یہ ملحید ہے دوسرا ایک اور وہ ملحید ہے جو سچائی کی تلاش میں لگا رہا تحقیق کرتا رہا اگر حقیقت تک نہ پہنچا وہ تحقیق کرتا رہا ملحید ہے سچائی کی تلاش میں نکلا ہوا ہے لیکن وہ حقیقت تک نہیں پہنچا مگر آفاقی اخلاقی اقدار پر کاربن رہا تو وہ ضرور جنت میں جائے گا اس ملحید کی بات نہیں کر رہا جو سچائی کو جاننے کے بعد اس کا منکر ہوا اور مذہب شد دشمنی کا راستہ اختیار کر رکھا تو ایسا ملحید جو سچائی کی تلاش میں سرگردان ہے لیکن سچائی تک نہیں پہنچ پایا یا جو سچائی اس کو ملی اس کو لگ رہا ہے کہ یہ سچائی نہیں ہے لیکن وہ دیانتدار ہے اپنی اس تلاش میں اور اسی میں اس کی موت ہو گئی تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی جنتی ہونے میں تو دو رائے نہیں ہے ہاں شرط بنیادی یہ ہے کہ وہ آفاقی اخلاقی اقدار کا پابند ہو ظلم زیادتی بدنوانی سرکشی کرنے والا اور اپنا بنیادی انسانی اخلاقیات سے آری اور اسی طرح خواہش نفس کا محض خواہش نفس کا پیروکار یا اس پہ کاربن ہے تو وہ ملحید تو کوئی بھی ہو نہیں ہوگا جنت میں تو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ملحید آفاقی اخلاقی اقدار کی پابندی کرے تقوی کی بنیادی شرط وہ اپنے اندر پیدا کر لے اور اس کا اگر وہ ملحید بھی رہا تو وہ شخص جنت کا مستحق ہے اگلی وی لوگ میں میں دوبارہ اند کا ایک اسی نقطہ نظر سے متعلق مزید تھوڑی سی وضاحت موجود ہے وہ میں آپ کے سانے پھر پیش کرتا ہوں امید ہے آپ ہمارے اس سلسلے کو پسند فرما رہے ہوں گے موسیقی